بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکی ویورز آج تیسرا دن ہے عید کا تو آپ تمام کو دلی عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں برکت دے جب آپ اپنی کام پہ جاؤ تو آپ کی تمام در خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو جس طرح اپنے کاروبار کو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے کاروبار کو چلا ہے آپ کے روزگار میں برکت دے جوب نہیں ان کو جوب کا ملنا اللہ ممکن بنائے اور یہ جو ٹرانسٹ ہو رہا ہے جس کے آج ہم بات کرنے والے یعنی کہ مئی دوہزار پچیس تک یعنی کہ اپریل دوہزار چوبیس سے لے کے مئی دوہزار پچیس تک کے وہ شہنشاہ بروج جو امیر خوش قسمت ترین اور طاقتور ترین بروج میں شامل ہو جائیں گے ان کے حوالے سے آج ہم بتانے جارے ہیں رچیسٹ لکیسٹ اور سٹرونگ ایس جوڑی ایک سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایری سیلے کے پچیس تک آپ تمام سٹرونگ چینل کو لائک کریں سبترائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں کافی سارے بروج یعنی بارہ بروج میں سے کافی سارے ایسے بروج ہیں جن کے لئے خوش قبریوں کا سننا ممکن ہوگا اب یہ اپنی امیر ہونے کی خوش قبری سنیں گے یا خوش قسمت ترین یا طاقتور ترین تینوں بھی ہو سکتے یعنی کہ ان میں ایسے زورڈک سائن بھی ہے جو تینوں فیکٹرز میں لکی اصٹ ہیں یعنی کہ امیر بھی ہونے جا رہے اور لکی اصٹ یعنی کہ قسمت پوری طرح سے ان کا قسمت کا ایکٹیویٹ ہونا اور قسمت کا بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا یہ ممکن ہوگا اور تیسی بات کے پاور یعنی کہ طاقت کا حاصل کرنا چاہے سیاست میں ہو چاہے کسی بھی شو میں یعنی سٹرانگیسٹ زورڈک سائن کے طور پر بھی سامنے آنا اب یہ کون کون سے زورڈک سائن ہے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم جو ڈیٹیل آپ کو دے رہے ہیں آپ خود بتا پائیں گے کہ واضح طور پر سب سے بہترین کرنے والا کون سائن یعنی کہ مئی دوہزار پچیس تک امیر ترین یا طاقتور ترین اور خوش قسمت ترین میں سب سے بہترین برج کون کون سے یا خود جو ہے وہ ایویلیویٹ کر پائیں گے جو ہم ڈیٹیلز دے رہے کیونکہ ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ ہے کسی کی قسمت اس کا ساتھ دے گی کسی کی رشتے بنیں گے شادی کے یوگ بننا بیماریوں سے باہر آنا بہت کچھ ایون نے جوب کے اندر کاروبار کے اندر اپنے سورسیز آف انگم کو بڑھتا ہوا دیکھنا بیرنومل کے دورے بننا اس کے علاوہ خاندان میں جو چپ کے لش لڑائی جگڑے ہیں ان کا ختم ہونا ہزبن وائف کی ریلیشنز کا اچھا ہونا کاروبار کا جوب کا جسم نے کہا اچھا چلنا یا بوسز سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونا آپ کو ریکاؤگنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نہ ہوا دے جانا بہت کچھ ہوگا جو کہ اس ایک سال کے دوران یعنی بارہ مہینوں کے یعنی آئندہ بارہ مہینے تک یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا جوپیٹر کا ٹرانزٹ یہ کیا کچھ کر کے جائے گا جوپیٹر کا جو یہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ بھی ٹاورس کے اندر ٹاورس سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا برج ہے یہ بھی ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں لیکن باقی کے برج کو بھی بھرپور فائدہ اس کے اندر ملتا ہوا نظر آئے گا اچھا کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلا برج جو ہماری لسٹ میں ہے ایریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کی ڈیٹیل ویڈیو سے پہلے والی جو دو بڑے راجیوک والی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ پائیں گے جو بہت ڈیٹیل میں ویڈیو ہیں بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی کمنٹس میں بھی کافی لوگوں نے بولا کہ ہم وہ ویڈیو نہیں دیکھ پائیں کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو ہے کہ ہم بہت ہی معمولی سا ایسا دیکھ پائیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے خاص طور پر ان شارٹ اور کافی ساری ایسی چیزیں جو اس ویڈیو میں بھی نہیں ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں لے کے آ رہے ہیں یعنی کہنے کا مقصد کہ ایک تو شکر کے نقشتر پہ جو ہے وہ جوپیٹر کا چلنا یعنی شکر دولت دن دینے والا پلینٹ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جوپیٹر دن دولت دینے والا پلینٹ ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے ان کا سیکنڈ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا دھن دولت دینے والا گھر یعنی یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے پیسہ آتے ہوئے دیکھیں گے اتنا پیسہ آئے گا اتنی دولت آئے گی آئندہ ایک سال میں اگر یہ ویلنگ ہے اگر یہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اپنے سکلز کو ایکوائر اپنے سکلز کو سیکھتے ہیں اپنی ہنر کو سیکھتے ہیں پالش کرتے ہیں بہت کچھ کر پائیں گے قسمت پوری طرح ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی اب یہ اور کیا کچھ پائیں گے یہ خوش قسمت ترین امیر ترین طاقتور ترین بوروج میں شامل ہو رہے ہیں یعنی کہ نمبر ون پہ ہے ایریز اور یہاں بھی نمبر ون پہ آ رہا ہے یعنی ان کی فیملی افیرز ان کے خاندان کے اندر اتفاق کا ہونا یونیٹی ان فیملی ہونا اور فیملی کا جو لڑائی جگڑیں وہ کم سے کم یا ختم ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بھی ان کو ایک سال میں ممکن نظر آئے گا مئی دوہزار پچیس تک ان کی خواہشات کا پورا ہونا ممکن ہوگا کیونکہ ان کا باروہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا جو خواہشات کا گھر ہے جو خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے باروہ گھر میں اور باروہ گھر آپ کے بیرنمول جانے کے دورے بننا اس کا گھر بھی مانا جاتا ہے تو باروہ گھر جانا اگر آپ بلنگ ہیں وہ اچھا پیسہ بھی بنا پائیں گے اپنے پیسے کو چاروں طرف سے آنا یہ تو ہے ہی ہے پھر سونے پہ سواگا کہ باروہ گھر کے دورے بھی بننا یعنی ہر لحاظ سے خوشحال ترین اور خوش قسمت ترین امیر ترین بروج میں ان کا شمار ہو جائے گا اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا چھٹے گھر کا بھی ایکٹیویٹ ہونا یہ ان کے کرزے ان کی بیماریوں کو کم کرے گا یا ختم کرے گا اور دشمنوں کو دفع کرنا دشمن دور ہونا جب دشمن دور ہوتے ہیں انسان اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے ویل پاور میں اضاف ہوتا ہے ایریز کے ساتھ یہی سب ہونے جا رہا ہے اب چونکہ چھٹا گھر ان کی بیماریوں کا گھر بھی ہے تو یہاں پر ان کی صحت میں ایک اچھا چینج دیکھا جائے گا کیونکہ صحت کا سنبھل جانا ہے اپنے لائف میں کچھ ٹرانسفورمیشن یہ خود بھی لائیں گے یعنی یوگا جم ایروبکس وغیرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے آپ کو پھڑتی لا رکھیں گے اور اس کی وجہ سے بھی صحت بہت اچھی رہنے والی ہے اب اگر ہم بات کریں دوسرے برج یعنی کہ ٹاورس کے حوالے سے تو ٹاورس بھی بھرپور طریقے سے خوشت قسمت ترین امیر ترین اور طاقتور ترین برج میں اس لیے شامل ہوگا کیونکہ جوپیٹر خود ان کی راشی میں ان کے زورڈک سائن میں آ رہا ہے اور ان کے زورڈک سائن میں ان کے برج کے اندر جوپیٹر یعنی کہ برسپتی کا آنا بہت حد تک بہترین ٹرانسفورمیشن کا باعث بنے گا چینجز کا آنا بڑے بڑے ٹرانسفورمیشن کا آنا ہر چیز میں چاہے ان کی جوب ہو چاہے کاروبار ہو چاہے کریئر ہو چاہے ان کے جو سورسز آف انکم ہو چاہے پیرنمال کے دورے ہر لحاظ سے بڑے بڑے ٹرانسفورمیشن یہ لوگ دیکھیں گے آئندہ ایک سال تک اور یاد رکھے گا جوپیٹر چونکہ ان کے انکم کے گھر کا بھی رولنگ لارڈ ہے تو یہاں پہ انکم کا جنرٹ ہونا ڈیلی ویجز ڈیلی انکم اور خواہشات کی تکمیل ہوتے دیکھنا یہ بھی ٹورینز کے لئے ممکن ہوتا ہوا آئندہ ایک سال تک یعنی مئی دوہزار پچیس تک نظر آئے گا مئی دوہزار پچیس تک بھرپور پیسہ کمانا اپنی خواہشات کی تکمیل ہونا یہ سب ممکن رہے گا تو ہر لحاظ سے خوشحال ہوتا ہوا امیر ترین طاقتور ترین اور خوشحال ترین بروج میں اس کا شمار ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات آپ کی لولائف آپ کی میریٹ لائف کے اندر بڑا بوسٹ آنا اور اپنی سٹرونگ بانڈنگ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہونا یہ بھی سونے پہ سواگا ہونے کو جا رہا ہے یہ آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گی آپ کے ویل پاور میں آپ کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہونا آپ کا کریٹیو انویٹیو ہونا یہ تارینز کو نیکسٹ لیول پہ لائے گا اور پیسے کمانے کا جنروں جیسے میں نے کہا سر چڑھ کے بولے گا بھرپور پیسہ کماتے ہوئے اس بارہ مہینوں کے سپین کے اندر یعنی ایک سال تک مئی دوہتار پچیس تک نظر آنے سہیت کے معاملات پر تھوڑتا شوگر شوٹ کر سکتا ہے شوگر بی پی اور کڈنی کے مسئلے ہو سکتے ہیں تو کھانے پینے میں احتیاط رکھے گا پیٹ درد کانسٹیپیشن ایسٹیٹی کے پرابلمز ہو سکتے ہیں کوئی بھی بازاری کھانا کھانا پویزن فوڈ پویزن کا باعث بن سکتا ہے احتیاط رکھنا ہی لازمی رہے گا اور کم کھائیں اور اچھا کھائیں تو زیادہ بہتر رہے گا یاد رکھی گا تیز ترین ترقی کرنا اور دولت سمیٹنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ نئے نئے راستے دونڈو گے گولڈن اپورچنیٹیز کا سمجھ لے بھندار لگنے والا یعنی اتنے سارے موقعیں ملنا اور ان میں سے اگر ایک موقع بھی اویل نہیں کیا تو پھر بدقسمتی ٹارینز کی ہوگی لیکن موقعیں بہت زیادہ آگے چل کے ایک سال تک مسلسل دوہدار پچیس تک آپ کو ملیں گے اب اگر ہم جیمینائز کے حوالے سے بات کریں تو بہت بڑی خوش قسمتیں ان کی یہ کہ بیرن امول کے ان کے دورے بہارویں گھر میں جوپیٹر کا ٹرانسٹ ہونا یہ کافیت تک بیرن امول کے دورے بنائے گا اخراجات میں کافیت تک کنٹرول کر پائیں گے نہیں کر پائے کیونکہ اخراجات بڑھیں گے بھی اگر یہ بہت زیادہ خرچ کرتے رہے تو یہ برڈن بڑھے گا بہت زیادہ لیکن اگر کر پائے تو بہت کچھ سیو کر پائیں گے انویسٹ کر پائیں گے سیونگز کر پائیں گے ہر لحاظ سے پیسہ جوڑ پائیں گے تو پیسہ بھرپور آئے گا چاروں طرف سے آئے گا اور بیرن امول جا کے جیسے انہیں کمہ کاروبار کرنا یا جاوب کرنا اچھا پیسہ بنانے کا بائیس بنے گا لیکن یاد رکھی کہ جو جو آلیڈی کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ اچھی جاوب کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ان کی بات کریں جو ویلنگ ہے جو بہت شدت سے چاہتے ہیں کہ بیرن امول جائیں اور وہاں جا کے کاروبار یا جاوب کریں سونے پہ سوہا گا کہ آپ کافی ریلیجس ہو جاؤ گے اور پر ریلیجس ہونا مذہبی ہونا یہ کافی چیزیں آپ کو دلائے گا آپ کی خواہشات کی تکمیل ہونا آپ جیسا چاہتے ہو لائف کے اندر ایسے ٹرانفورمیشن چینجز کا ہونا وہ ہر خواہش کا پورا ہونا جو آپ ماضی میں اپنے خواہشات کو پوری نہیں کر پائے ماضی کے آپ کے پلانز کا ایکزیکیوٹ کرنا اور اپنے وہ ڈیفیشنز لے جانا ایسے فیصل لے جاؤ گے جو آپ کے کاروبار آپ کے کریئر آپ کے سورسز آف انگم کو چارچان لگائیں گے اچھا پیسہ بنا پاؤ گے تیز ترین دولت یعنی خوش قسمت ترین بروج میں آپ کا شمار ہوگا اچھا پیسہ بھی آپ بنا پاؤ گے ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ خود ایویلیوٹ کر پا رہے کہ کون سب سے زیادہ خوش قسمت ترین امیر ترین طاقتور ترین آپ نے دیکھا یا آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ کون سا برج آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ امیر ترین طاقتور ترین اور یعنی کون کون سے کون کون سا میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ برج ہے جو یہ چیز لے کے جائیں گے کمپیٹر ترین جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے کوئی پروڈکشن ہاؤس ہے کوئی سوفیر ہاؤس ہے کچھ بھی کوڈنگ کا کام کرتے ہیں یا آن لائن سرویسز دیتے ہیں یا فری لانسنگ آن لائن ٹریننگ یا ڈیٹا انٹری کا تک کام ہے ورچال اسسٹنٹ کا کام ہے یا یوں کہہ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹتے ہوئے جیمینائز نظر آئیں گے یاد رکھیں کہ خراجات بڑھیں گے خرچے بڑھیں گے اگر خرچے کنٹرول کر گئے تو تو بلے بلے ہونے والی ہے یعنی پیسہ آپ جوڑ پاؤ گے اگر آپ خود نہیں چاہتے پیسہ جوڑنا انویسٹ کرنا تو بے شک خرچے کرو جتنا بلا وجہ کے خرچے کرو گے اتنا ہی برڈن پڑے گا اور یہی نقصان کا باعث بننے والا ہے تو خرچوں کو تھوڑا سا نظر میں رکھنا پڑے گا ان اخراجات کے باوجود بھی کچھ ایسا ہونا ہے ان ایک سال کے اندر یعنی کہ مئی دوہزار پچیس تک کہ آپ اپنے لئے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس ایک لگجیریس لائف ایڈ اوٹ کر سکو گے آپ لگجیریس لائف روائل لائف سٹیل اپناتے ہوئے نظر آو گے طبیعت کے حوال سے باداری خانے میں پویزننگ کا ہونا یعنی کہ فوڈ پویزننگ کے چانسے سے ایک سال میں ہو سکتے ہیں پیٹ درد کانسٹیویشن ایسلیٹی کا ہونا سردرد مائگرین کا ہونا یہ کچھ معمول سار رہے گا آپ کبھی ٹرانسفورمیشن کا گھر یعنی کہ اگر ہم آٹھوے گھر کی بات کریں تو آٹھوہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ آپ کے بڑے بڑے ٹرانسفورمیشنز کروائے گا بڑے بڑے چینجز کروائے گا جوب کے اندر اچھی پوسٹ پہ چینج ہونا یا ٹرانسفور ہونا سیلی پیکیجز میں اضافہ ہونا اپنے جوب سے دوسری جوب میں سوچ کرنا اور وہاں بڑے سیلی پیکیجز لینا بڑی جوب پہ لگ جانا ہر لحاظ سے خوشحال یا یوں کہیں کہ خوشکب یا سنتے ہوئے اپنے کریئر کاروبار اور اپنے سورسیس آف انکم سے آپ سنوگے اچھا پیسہ بنا پاؤ گے اچھا پیسہ جھوڑ پاؤ گے لیکن یاد رکھی گا جیمینا اس کے لئے سب کچھ میٹھا نہیں ہے یہاں کچھ آزمائشیں آئیں گے لیکن ہر آزمائش آپ کو کندن بنا کے چھوڑے گی یعنی سونا بنتے ہوئے آپ نظر آوگے آپ آزمائشوں سے گزر ہوگے مزید پالش ہو جاؤ گے اپنے آپ کو ایکسپیرینسٹ کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو تجربوں سے گزارتے ہوئے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آوگے اور زیادہ سٹرونگ گیسٹ ہوتے ہوئے نظر آوگے اور لگ بھی آپ کا بہت پیچھا کرنے والی یعنی قسمت بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ نبانے والی اب اگر ہم کیسیرینس کی بات کریں برج سرطان کی یعنی کہ کرک راشی کی بات کریں تو ان کے اگیارویں گھر سے جوپیٹر کا ٹرانسٹ ہوگا اور جوپیٹر کا یہ بڑا مبارک ٹرانسٹ ہونے والا ہے اگیارویں گھر ان کے ڈیلی انکم کا ان کے ڈیلی ویجز کا ان کے ہائیسٹ پروفٹ کا ان کی خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے تمام کی تمام چیزیں پلس میں چاہتے ہوئے یعنی بہترین ہوتے ہوئے پائدہ ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے گا پیسے کا فائدہ دولت کا فائدہ شورت عزت ریکاؤگریشن ایورڈی ریوارڈ کا ملنا پروموشنز کے یوگ بننا کریئر سے اچھی خبریں سننا اپنے کاروبار سے اچھی خبریں سننا اپنے سورسیس آف انگم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا ہر لیانس سے پیسہ جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے گا آپ کے تھرڈ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا یہ کینسیریانس کے لئے سونے پہ سوا گئے اس لئے ہوگا آن لائن بزنس کوئی بھی بیرنمو سے جوڑا کام کرتے ہیں فریلانسگ آن لائن ٹریڈنگ یا ڈیٹا انٹری کی جاب کرتے ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کام کرتے ہیں یوٹیوبر ہیں یا فریلانسر ہیں ہر لیانس سے پیسہ سمیٹتے ہوئے اپنے پیسے میں اضافہ دیکھو گے آرڈرز پہ آرڈرز آنا اور ان کو کمپلیٹ کر کے اچھا پیسہ بنا پانا یہ آئندہ آنے والے بارہ مہینوں میں ایک سال تک یعنی کہ مئی دوہ دار پچیس تک بہت زیادہ اہم رہے گا آپ تمام کینسیریانس کے ساتھ ساتھ آپ کے سفر کے یوگ بھی یا آپ کے کوئی ٹور پہ جانا یا گومنے پرنے اپنی وائف کو اسبنڈ کو لے کے جانا یا پھر فیملی کی ساتھ جانا کچھ نہ کچھ سمندر کنارے دریا کنارے تفری رہے گی شارٹ ڈسنس کے ٹریولز زیادہ ہوں گے اپنے فیوچر کو بہت واضح طور پر دیکھ پاؤ گے دیکھ پاؤ گے کہ کیا بڑی چینجز ہونے جا رہی ہے اپنے آپ کو سیف سیکیور رکھو گے اور بہت پروسپیرس لائف آپ کی آگے آنے والے وقت میں ہوگی اب اگر اب لیو یعنی ببر شیرو کی برجہ ست کی بات کرے تو ان کے دسویں گھر سے یہ چوپیٹر کا ٹرانسڈٹ ہو رہا ہے اور دسویں گھر بھی پیسہ لاتا ہے دولت کہی نہ کہی سے کیسے جیسے کہ بڑی پوسٹ پہ اچھی سیلی پیکیجز الاؤنسز یا بونسز کا ملنا ہر لحاظ سے کریئر میں خوش خبری دسویں گھر کریئر کا ہوتا ہے کریئر میں خوش خبری سننا اپنے پوسٹ سے بڑھ کے کوئی آگے کی پوسٹ پہ چلے جانا یعنی ٹرانسفر ہونا یا تیلی پیکیجز جیسے میں آپ کو بتائیں وہ بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ بونسز کا ملنا آپ کے بوسز اچھی انہسٹرننگ آپ کو ریکاؤگنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نواد جانا ہر لحاظ سے کریئر سے بہترین خوش خبری حصل ہوگی کاروبار کا اچھا چلنا انویسٹرز کا ملنا لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف یہاں بھی بھرپور پیسہ سمیٹتے ہوئے نظر آوگے پیسہ بھرپور آئے گا امیر ترین بروج میں آپ بھی شامل ہونے جا رہے ہو تمام لیوز اور بھرپور پیسہ کمانا اب یہ ہر برج کا کوئی زیادہ کوئی کم لیکن پیسہ ضرور آئے گا اچھا پیسہ آنا اور پہلے سے زیادہ خوشحال ہونا اگر اس کو امیارت بولتا ہے اس کو امیری بولتا ہے تو بے شک میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کروڑوں اربوں کھربوں آ جائیں گے ہاں لیکن اتنا پیسہ ضرور آئے گا جو واضح فرق لائے گا کہ پیسہ بھرپور آیا ہے اور پہلے سے کئی گناہ زیادہ پیسہ آیا ہے سب سے بڑی بات آپ کی مینگنیٹک اٹریکشن لیو کی نظر آتی گی یعنی کہ مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا کلائنٹس کا آپ کی طرف کچھے چلے آنا ایسا سیلزمن اچھا سیل کر پانا ایسا ڈسٹیبیوٹر اچھا ڈسٹیبیوٹ کر پانا ہر لیاستے اپنی گولز کو اچیو کرتے ہو اپنے بوسز کو خوش کرتے ہوئے اور کاروبار بھی کرتے تو وہاں بھی اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے یاد رکھیں گا چونکہ آپ کا دوسرا گھر دسوا گھر اور چھٹا گھر تینوں آپ کی جوب کو ترشاتا یعنی آپ کی کریئر میں بڑی بڑی خوش کبریا سنوگی اچھا پیسہ بناتے ہوئے اور کاروبار کا بھی اچھا چلتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں یاد رکھیں گا اپنے کریئر کاروبار میں جو دل لگا کے کام کرتا ہے وہ ہی شہنشاہ مانے جاتا ہے اور یہ تو ویسی شہنشاہ ہے یہ تو شیروں کے شیر یعنی جنگل کا جیسے شیر ہوتا ہے یعنی زورڈک سائنس کا یہ شیر ہے بپر شیر ہے لیو کو ترقی کرنی ہی کرنی دل لگا کے کام کرے گا چاہے کاروبار ہو کریئر ہو سورسیس آف انکم ہو زمین ہو جائے دا تو بیرین ملک جانا ہو ہر لیاغ سے دل لگا کے کام کرے گا اپنا ہنڈر پرسن پرفارمنس دے گا مذہب سے رجان رکھے گا اور ریلیجز ہونا بھی ان کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا ہر لیاغ سے ترقی کرتا ہوا یہ برج نظر آئے گا اب اگر ہم ورگوز کی بات کریں ان کے لئے تو کشکسمتی کے دروازے کھل جانا یہ بولنا ہی غلط ہوگا کیونکہ یہ تو کشکسمتی کے گھر کے اندر رہتے ہیں اس لیے کہ جوپیٹر کا یہ ٹرانسٹ ان کے نائن تھا اس میں ہو رہا ہے ان کے کشکسمتی کے گھر میں ان کی کسمت ان کے ان کے کیا کہتے ہیں ڈیسٹینی کے گھر میں ان کے بھاگے کے گھر میں ہر لیاغ سے کشکسمت ترین بروج میں امیر ترین اور سٹرانگسٹ سب سے طاقتور ترین پاور کے اندر رہنے والا برج یہ ہوگا ورگو اور ورگو ہر لحاظ سے اپنی خواہشات کی تکمیل کر پائے گا اور سب سے بڑی بات جس کا کسمت بوس ہو جس کا کسمت اس کا بوس ہو اس کو اور کیا چاہیے کسمت آپ کے پیچھے پیچھے لگی رہے گی کسمت آپ کا ساتھ دے گی پوری طرف فیور دیتے ہوئے ہر معاملات میں آپ کو اوچھا اٹھاتے ہوئے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئے گی سب سے بڑی بات آپ کی مینگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا یہ کافی کلائنٹس کو آپ کی طرف کھیجے گا آپ کے سیلز این مارکٹنگ یا ڈیجنل مارکٹنگ کے اندر اگر آپ کام کرتے ہو آپ کمیونکیشن سکلز کو یوز کرتے ہوئے کام کرتے ہو لوگوں کو کنونس کرنا انٹرپینورٹس کے طور پر یا کوئی بھی طریقے سے لوگوں کو مائل کرنا اپنی طرف اگر یہ کام ہے تو اس میں بھرپور طریقے سے ورگو سکسیسفل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی سٹیڈیز کے حوالے سے اچھا وقت دیکھنا پریم پیار کے رشتے اچھے ہونا ہزبن وائف کی ریلیشنز اچھے ہونا اولاد کے کنسیب کا پروسس ہونا ہر لحاظ سے آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے قسمت بھرپور ساتھ آپ کا دینے والی آئندہ بارہ مہین یعنی کہ ایک سال مہین دو ہزار پچیس تک ساتھی ساتھ آپ کے کانفیڈنس لیول آپ کے ویل پاور میں اضافہ ہونا آپ پہ پیسے کمانے کا جنون تاری ہونا آپ کو نیکس لیول پہ لے کے جائے گا اچھا پیسہ بنا پاؤ گے جوڑ پاؤ گے سیونگز کر پاؤ گے انویسٹ کر پاؤ گے سٹوڈنٹس ورگوز جتنے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے یاد رکھے گا کمپیٹیٹیو اگزام میں اچھے مارکس لینا کمپیٹیشن یا کانٹیس میں کامیاب ہونا بیرنمول جانے کی خواہش ہے وہاں جا کے تعلیم کامیابی سے حاصل کرنا اچھے کالیج یونیورسٹی میں ایڈمیشن میں ہر لحاظ سے بہترین وقت اپنی تعلیم کے حوال سے بھی دیکھیں گے کئی نہ کئی اگر آپ سوشل میڈیا سے جوڑے ہوئے ہو کئی نہ کئی آپ فیس بک یوٹیوب انسٹا یا پھر کسی طرح آپ جوہے وہ فری لانسر ہو یا کمپیٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہو آن لائن ورک کرتے ہو ہر لحاظ سے بلے بلے ہونی ہے اور اچھا پیسہ بناتے ہو آپ لوگ نظر آوگی اب اگر ہم بات کریں لیبراس یعنی برج میزان کے حوالے سے آپ کے لیے سب سے بڑا سونے پہ سوا کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بڑے ٹرانفورمیشن والے گھر سے یہ گوچر ہو رہا ہے یہ ٹرانزیٹ ہو رہا ہے یعنی جوپیٹر کا ٹرانزیٹ آپ کے آٹھ وے گھر میں جو بڑا ٹرانفورمیشن بڑی چینج کا گھر مانا جاتا ہے اور یہاں بڑی چینجز آئیں گے تمام معاملات میں بڑے بڑے چینجز آنا جوب کے اندر کاروبار کے اندر کریئر کے اندر آپ کے سورسز آف انکم کے اندر زمین ہو جائدات کے معاملات کے اندر اگر آپ کسان ہو تو وہاں پر اچھا پیسہ کما پانا ہر لحاظ خوشحالی آپ کے زندگی میں بہت بڑی انٹری مارنے والی ہے یاد رکھے گا جوپیٹر کا آپ کے باروے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا باروہ گھر ایکٹیویٹ ہونا یعنی کہ بیرنمل کے دورے بننا وہاں سے اچھا پیسہ بنانا وہ جوب کاروبار کر پانا یہ آپ تمام لیبراز کے لئے ممکن ہو اور ساتھ ساتھ آپ کا چوتھا گھر ایکٹیویٹ ہونا لیبراز کے لئے ان کی والدہ کی صحت کا بہترین ہونا پلس یہ کہ پروپرٹی کا جو بھی بزنس کرتے ہیں ریال سٹیٹ کا گاڑی بنگلہ بینک بیلنس اپنے لئے بنا پاؤ گے اپنے لئے آسودگی کو لے پاؤ گے میرے اچھا اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھو گے پیسہ جوڑ پاؤ گے انویسٹ کر پاؤ گے اور اپنے لئے لگجریس لائف کو ایڈپٹ کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں رہے گا آئندہ بارہ مہینوں میں یعنی مئی دوہزار پچیس تک اور سونے پہ سوا گا یہ سونے پہ سوا گا یہ کہ لیبراز کا سیکنڈ آوس بھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یا دھند دولت کا گھر ہے جوپیٹر خود دھند دولت دینے والا پلانٹ مانا جاتا ہے پھر دھند دولت کے گھر میں آنا یعنی کہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا یہ ہر لحاظ سے لیبراز کو بھرپور پیسے میں نہلا دینا یا یوں کہیں کہ چھپ پر پھاڑ کے ان کے لئے بارش ہونی پیسہ چاروں طرف سے آئے گا اگر یہ کمفرٹ زون میں نہیں گئے اگر یہ لیزی نیس کی طرف نہیں گئے اگر یہ ڈیلے نہیں کرتے گئے ڈیلے ٹیکٹکس کرنا اپنے کاروبار کریئر دونوں جگہ بربادی کا باعث بنیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایلرٹ رکھنا کام کو پینڈنگ پہ نہ رکھنا دل لگا کے کام کرنا اور بھرپور طریقے سے اپنے اینرڈی لیول کو بڑھانا یہ ان کے لئے سولے پہ سوا گیا ہوگا اور بھرپور اچھا اور بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ناممکن نہیں رہ گا اور جیسے انہوں نے کہا چوتھا گھر آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا تو چوتھا گھر جو کہ آپ کے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پروپورٹی کا گھر بھی مانے جاتا ہے تو اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے آپ لوگ دیکھو گے اب ہم بات کریں گے ورشچک یعنی سکورپینز کے حوالے سے برج اکرب ان کے سانتوے گھر لکی سیون گھر سے یعنی لکی سیون میں اس لئے کہتا ہوں کہ سانتوے گھر ان کے ہزبن وائف کے ریلیشنز کے اندر بہتری ہونا ہزبن وائف کے ریلیشنز میں مضبوطی کا دیکھنا ماضی کی لڑائیاں جگڑے وہ ختم ہو جانا آپس میں ری یونائٹڈ ہونا اگر کہیں کسی لڑائی جگڑے میں پڑ گئے الگ الگ ہو گئے ہو تو واپس آپ کا پیچ اپ ہونا یہ ممکن ہو پائے گا یعنی ہر لحاظ سے آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈی کا ہونا پھر بزنس کا بھی آپ کا اچھا چلنا تو یہاں پیسہ بھی بھرپور آئے گا امیر ترین دولت مند ترین ہونا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں رہے گا کیونکہ کاروبار کا اچھا چلنا ان کے فیملی بزنس ان کے انڈیپینڈنڈ بزنس اور ان کے جو پارٹرشپ کا بزنس بھرپور پیسہ آئندہ ایک سال تک یعنی مئی دوہدار پچیس تک ان کو دیتا ہوا نظر آئے گا یاد رکھیں کہ آپ کے تیسرے گھر کا جسم نے کہا ایکٹیویٹ ہوگا تو اس کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے بھائے بہنوں کے ریلیشنس کو اچھا بنائے گا آپ کی کوئی ماضی میں تلقیاں تھی لڑائی جگڑے تھے وہ ختم ہوں گے اور پلس یہ کہ آپ کے آن لائن کا بزنس کوئی بھی آن لائن کام کرتے ہو کمپیوٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہو پیرینومل سے کوئی جوڑا کام کرتے ہو میری طرح یوٹیوبر ہو یا میری طرح فریلانسر ہو آئی ام آلسل سکورپین اس لئے کہہ رہا ہوں میں اس لئے نہیں بتا رہا کہ میں خود سکورپین اس لئے اچھا اچھا بتاؤ یہ ہے تو بتا رہا ہوں جو کڑوارٹ ہے وہ بھی بتا رہا ہوں جو اچھا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں تو بہت کچھ اچھا ایس آ فریلانسر اگر آپ کوئی سکلز بڑھا لے تو اس دوران میں خاص طور پہ کمپیوٹر سے جڑا کوئی کام کرتے ہو بھرپور طریقے سے اس میں کما پاؤ گے اچھا پیسہ بنا پاؤ گے اور جیسے میں نے کہا یوٹیوبر ہو فری لانسر ہو یا کوئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے یا پھر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی فری لانسر کا کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسہ تمام سکورپینز کماتے ہوئے نظر آئیں گے آئندہ ایک سال یعنی مئی دوہ دار پچیس تک بہت سکورپینز بہت دیلے کرتے ہیں مذہب سے قریب ہونے میں یعنی کہ آپ ایسے وہ سکورپین جو ابھی تک اپنے آپ کو جھوٹا نہیں پائے اپنے مذہب پر دھیان دینے کے لئے یا ٹائم نہیں مل پا رہا کسی طرح سے فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے یا اصل تو فجر کی عبادت ہوتی ہے فجر میں اٹھ کے جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کو پسط ہے آپ نورملی ابھی اس وقت کروگے عبادت تو یہ وقت ہے شور شرابے کا یہ وقت ہے کوئی نہ کوئی آپ کو کام پہ جانا ہے ابھی تو چلے ترہ سی اید ہے اید کا تیسرا دین تو آپ کے لئے اتنا پروبلم نہیں کہ گھر پہ آپ بیٹھے ہو لیکن جب جوب کرتے ہو تو جوب پہ آپ کیسے عبادت کروگے یا پھر آپ چلو جوب سے آ بھی جاتے ہو تو ٹکن ہے آپ کو آپ کام یعنی ہر لیا سے آپ کی بوڈی ٹائرڈ ہے تو آپ کیسے عبادت کروگے فجر میں جب آپ اٹھتے ہونا آپ کی بوڈی ٹوٹلی ریچارج ہو چکی ہوتی اور اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے اسکورپینز کے لئے کی ورڈ ہے میڈیٹیشن کرو تمام بروج کے لئے لیکن اسکورپینز کے لئے اس لئے زیادہ کیونکہ ان کو انرجی ملے گی ان کے اندر جو ارجہ ہے جو انرجی لیول ہے وہ بڑھے گی اور یہ بہت بھرپور طریقے سے دل لگا کے اپنا کام کر پائیں گے چاہے جوب ہے چاہے کاروبار ہے کنسسٹنسی آئے گی اور کنسسٹنسی ہی کی ورڈ رہے گی ان کے لئے کہ بھرپور طریقے سے ترقی کرنا اچھا پیسہ بنا پانا قسمت بھرپور ان کے ساتھ ہے اب قسمت کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی اگر یہ کمفرٹ زور میں چلے گئے یا محنت نہیں کی تو یہ پھر بربادی لائے گا پھر یہ ایک سال آپ کے لئے کامیابیوں کا سال نہیں رہے گا آپ کو محنت خوب کرنی ہے مذہب کی طرف روجان رکھنا ہے پلاہی کام کرنا یہ کافی آگیا آپ کو لے کے جائے گا دیکھیں اگر ایز ایسکورپینز میں بولوں کیونکہ آپ بہت ہی خوش قسمت ترین امیر ترین اور طاقتور ترین ہیں تو یہ پھر میں غلط بولوں گا کیونکہ بہت سارے سکورپینز ہیں جو ابھی ہارڈ شپ کو بہت مشکل وقت کو جیل رہے ہیں وجہ یہ کہ ان پر ڈھائیا چل رہی ہے سکورپینز اور کینسیرینز یہ دو برجے سے جن پر ڈھائیا چلی ڈھائی سال کا اسٹرگل والا ٹائم جو کہ اب ختم ہونے والا ہے کچھ عرصے میں یعنی کہ نیکسٹ یئر میں آپ دیکھو گے یہ ختم ہوگا لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ڈھائی سال کے سٹرگل والا ٹائم بھی آزمائش لائے گا پرابلمز لائے گا اور سب سے بڑی بات آپ کو مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرے گا اور جہاں آپ مذہب سے دور ہو گئے جہاں آپ سوتے پڑے رہ گئے آپ اٹھے نہیں فجر میں نماز کے لئے نہیں گئے یا نماز کی پابندی کا خیال نہیں رکھا میڈیٹیشن کا خیال نہیں رکھا لوگ جو فلاحی کام کرنے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا تو پھر قسمت بھی روٹھے گی اور معاملات بھی بگڑیں گے پھر وہی شکایت آئے گی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا اس لئے بتاو اور سکورپینس کیونکہ میں یہ سب چیزوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور اب جو لائف میری جا رہی ہے اس کا تجربہ بھی کر چکا ہوں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت بہترین لائف آنے والی ہے اور بہت کچھ سمیٹھتے میں نظر آوگے بہت کچھ آپ کا لکھ آپ کا آپ کا سٹرونگیسٹ ہونا آپ کا امیر ترین اور خوشال ترین ہونا ممکن ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل ممکن ہے اگر آپ یہ ایفورٹس لگاتے ہو اپنے ہنڈرڈ پرسنٹ اور کمفرٹس ان کو چھوڑ دیتے ہو پھر بھلے بھلے پھر کہتے ہیں بھلے بھلے ہونے والی اور بھرپور پیسہ کماتے ہو آپ نظر آوگے سیجیٹیریس کے بات کریں تو سیجیٹیریس کیوں خوش قسمت ترین رہے گا اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کے چھٹے گھر سے یہ گوچر ہو رہا ہے یہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے یعنی کہ جوپیٹر آپ کے سکس تھاؤز میں آ رہا ہے آپ کے کرزے کا گھر آپ کے دشمنوں کا گھر آپ کی بیماریوں کا گھر بیماریوں کا کم ہونا ختم ہونا کرزے کم ہوتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے دیکھنا اور دشمنوں کا دور ہونا یا آپ کے کنٹرول میں آنا اس سے اور کیا چاہیے جہاں دشمن دور ہوگیا وہ سیجیٹیریس کے لئے بہت ہو جائیں گے وہ اپنے لئے بہت کچھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کر پائے گا اس کو ڈر نہیں رہے گا کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ میرے دشمن بھی ہو سکتے ہیں میں اپنے سیکریٹس کسی کے دار شیئر نہیں کر سکتا میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ بھی بولوں کا میرے خلاف نیگٹیب لی یوز کیا جا سکتا ہے یا کرزے والے پریشان کریں یا کرزے پر کرزہ رہنا پڑے ایسی نوبت نہیں آئے گی اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا ہے اپنے ویل پاور میں اضافہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا ویل پاور اور آپ کا کارفیڈنس لیول یہ ہی آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا مذہب سے بہت کچھ حاصل کر پاؤگے بس اپنے دشمنوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہو کرزے ختم کرنا چاہتے ہو یا پھر بیماریوں سے باہر آنا چاہتے ہو تو آپ کو ایفورٹس لگانے پڑے گی آپ آوگے آپ کے لئے لائف گروہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ کوئی دماؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی لائف گروہ چینل نہ صرف سیجیٹریس کے لئے تمام بروچ کے لئے جو بیماریوں سے جوج رہے ہیں میں اپنے حوالے سے آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا کہ کیسے شگر کو پانچ سو سے ایک سو بیس پہ لائے اور کتنے دنوں میں ہفتوں میں دو چار دن کے اندر کیسے یہ ممکن ہے کیسے کچھ دوا نہ لیے بغیر کوئی ایکسرسائز کے بغیر آپ اپنا شگر اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ سکتے یہ دو ہی بہت زیادہ جان لیوہ ہوتے ہیں اور جو باقی کے آرگنز کو بھی خراب کر دیتے ہیں آپ کا لیور ہو گیا آپ کی کڈنی ہو گئے آپ کے بہت سارے آرگنز کو یہ متاثر کرتے تو اس کے اوپر الگ سے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بہرحال یہ بہت جلد چینل آپ کے سامنے آئے گا جس میں دواؤں کا آپ کو چھڑکارہ ملے گا الوپیتھک ازا کلر میں مانتا ہوں الوپیتھک ازا کلر پروگریسیف ڈیزیز بناتا ہے یہ ہر بیماری کو پروگریسیف بناتا ہے کوئی بیماری کا اس کے پاس کوئی بھی بیماری ہو میں نہیں مانتا الوپیتھک کے پاس پروگریسیف کے ورڈ ہے بس کہ یہ پروگریسیف رہے گا زندگی بھر آپ کو دوائیں کھانی ہے لیکن جو یہ چینل آپ کو دے گا آپ کی دوائیں چھوٹیں گے آپ خود بتاؤ گے کہ میرا شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہے کنٹرول میں آیا ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں آیا گرتے بال بند ہوئے ہیں بہت کچھ اور بہت کچھ ہے رنگ کو گورا کرنا یہاں تک کہ بالوں کو کالا کرنے کی ٹیپس پہ آپ دیکھو گے وہاں پہ بہت کچھ آنے والے انشاءاللہ آپ دیکھے گا یہ اسی لئے لائف گروہ ہے یہ ہیل گروہ نہیں ہے یہ سیحت گروہ یا کچھ نہیں ہے یہ اوورال تمام چیزوں کو کور کرے گا جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے یاد رکھیے گا سیجی ریجنز پہ ذمہ داریاں بہت بڑھیں گے اور ورکلورڈ کہانا یہ ان کے لئے خوش آئند رہے گا ورکلورڈ کو اپنے لئے زہمت یا آسمائش مت سمجھنا کیونکہ آئندہ ایک سال میں کام بہت آئے گا اور اسی کام کی وجہ سے آپ کا پروموشنز کے یک بننا آپ کے سیلی الاؤنسز میں اضافہ ہونا آپ کی اچھی پوسٹ پہ ٹرانسفر ہونا یا اچھی جوب کا ملنا اور لحاظ سے آپ ترقی کرو گے اپنے کریئر میں بھی کاروبار میں بھی پیسہ بھی سمیٹ پاؤ گے مذہب سے روجان رکھنا ہے اور یاد رکھے گا اپنے دشمنوں سے اگر فائٹ کر پائے تو دشمن آپ کے چاروں طرف رہیں گے خوشیار رہے گا دشمنوں کو سیکریٹس ابھی بھی شیئر نہیں کرنا ایسا مجھ سمجھنا کہ چونکہ اب حالان اچھے ہوں گے تو ہر چیز شیئر کرو کسی کے ساتھ بھی یہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے پولٹکس سے دور رہیے گا پولٹکس میں بیٹھنا کسی کے بارے میں بول دینا اپنے باسس کا بڑا آس نکالنے کے لئے اپنے باسس کے بارے میں کچھ بول دیا کوئی نہ کوئی باسس تک بات پہنچائے گا کوئی نہ کوئی سینئر سائر ایتھوریٹی کے تک بات پہنچائے گا اور یہ مشکلات پیدا کریں گے اس سے بچنا ہے باقی اوورال بہت اچھا آپ کا ہے یہ وقت ہے اس کو اویل کر لو جو گولڈن اپریشنیٹیس مل رہی ہیں اس کو اویل کر لو بہترین فائدہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھو گے یاد رکھی گا کچھ موقعیں ایسے آئیں گے کہ آپ لیزینیس کی طرف یا کمفرٹ زون میں جانے کی کرو گیا اور یہی بربادی کا سامان کرے گا نہ جاتے مطلب اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے یعنی اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگریسیو اس چیز میں رہنا ہے کیونکہ اپنے ترقی کا باعث بننا ہے آپ جتنا دل لگا کے اپنا ہنڈریٹ پرسند ہوگی وہیں آپ کی کامیابی بڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگی یاد رکھی گا بیماریوں کے حوالے سے ایک بات یاد رکھی گا باہر کا کھانا آورڈ کیجئے گا کیونکہ فوڈ پائزننگ کے چانسز ہیں یا پیٹ درد کانسٹیپیشن ایسیڈیٹی وغیرہ ہو سکتا ہے سردرد مائگرین کی شکایت یا لوور باڈی پرین کی یا کمر درد کی شکایت بھی آپ کو رہ سکتے ہیں اور یاد رکھی گا بربادی کا ایک وجہ سب سے بڑی وجہ آپ کی بلا وجہ کے خرچیں بلا وجہ یعنی کہ موبائل جو تیس ہزار کا مل رہا ہے آپ جا کے ڈیڑھ دو لاکھ کا موبائل لے کے آگئے گھر کے لئے سو فے لے کر آگئے جو کہ پچاس ہزار کے ملتے تھے آپ نے ڈھائی لاکھ کے لے لیا پیسہ جتنا زیادہ ایکسٹرا خرچ کر جاؤ گے یہ برڈن بنے گا پوشش کرو سیونگز کرنے کے جتنا جھوڑ پاؤ کیونکہ اب جھوڑنے کا ٹائم ہے ابھی جھوڑ لیا تو آئندہ ایک سال کے بعد مئی دوہدار پچیس کے بعد اس قابل ہو سکو گے اپنے لئے پروپرڈی بھی خرید پاؤ گے انویسٹمنٹ بھی کر پاؤ گے خوشحال زندگی گزارتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگ نظر آوگے اب اگر ہم بات کریں کیپری کونیانز یعنی برج جدی مکر راجی کے حوالے سے تو ان کے پانچوے گھر ان کے پانچوے گھر سے یہ ٹرانزیٹ ہو رہا ہے جوپیٹر کا جو بہترین طریقے سے ہر لحاظ سے مبارک ثابت اس لیے ہوگا کیونکہ پریم پیار کا گھر ہے اولاد کنسیو کرنے کا گھر ہے اولاد کا ٹریک پیانا آپ کی بات نہیں مانتے آپ سے بتمیزی کرتے ہیں ڈرکس کی عادت میں چلے گئے یا غلط سنگت میں بیٹھتے ہیں ان کا ٹریک پیانا آپ کی کمپیٹیشن یا کانٹیسٹ میں بہترین ریزرل کا ملنا کامیابیاں ملنا پیرنمول جا کے تعلیم حاصل کرنے اس کے اندر کیپریکونینز کو کامیابی ملنا ہر لیاں سے تعلیم سے جوڑا جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس میں کامیابی آپ کو ملے گی اور میمورائیزیشن پاور کا بڑھنا لرننگ ایبیلیٹیز کا بڑھنا ڈسٹریکشن کا کم سے کم ہونا یہ نیکسٹ لیول میں تعلیم کے اندر آپ کو لے کے جائے گا باقی پریم پیار کے رشتے بھی اچھے رہیں گے پریم پیار کے اندر ایک اچھی بانڈنگ اپنے پارٹر سے رہنا اور ماضی کے جو اقتلافات تھے جو ٹرسٹ ایشوز سے اس کا دور ہونا پیک اپ سے پیچ اپ والی سیچویشن ہونا یہ بھی کیپریکونینز کے لئے ممکن ہوتے ہوئے نظر آئے گی ہر لیاں سے خوشحالی یعنی کاروبار میں کریئر میں ایک اچھا مقام دیکھو گے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے مایوسیوں سے یا ابھی چکے ساڑھ ستی کا دور بھی دیکھ رہے ہیں تو ساڑھ ستی سے گھبرانہ نہیں ہے ساڑھ ستی گزر جائے گی لیکن آپ کا جو جو ایٹیٹیوٹ رہے گا اس معاملے میں یا یوں کہنے چاہے کہ آپ کا جو بیہیویر رہے گا لوگوں کے ساتھ جو سلوک رہے گا یا یوں کہیں کہ آپ کے کمیونکیشن میں گڑھ بڑی نہ ہونا آپ کا غصہ نہ آنا آپ کو ایگریسیف بیہیویر سے بچنا ہے اور پلس یہ کہ اپنے زد کو کابو میں رکھنا ہے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ایسا گھر بھی ایکٹیویٹ ہونے جا رہے ہیں جو آپ کے ویل پاور کا آپ کے کانفیڈنس لیول کا گھر ہے آپ پہ پیسے کمانے کے جنور کا گھر مانے جاتا ہے اور یہ بھی بھرپور طریقے سے پیسے بڑھنے میں آپ کی مدد کرے گا اور چاروں طرح سے پیسہ دیکھنا اور جوڑ پانا انویسٹمنٹ کرنا سیونگز کرنا اب آپ کے لئے کیپری کارڈنس کے لئے آئندہ ایک سال میں ممکن رہے گا اب اگر ہم ایکٹیویریس کی بات کریں تو سار ستی کا شکار ضرور ہے لیکن بہت کچھ ریلیف ملے گا ان کو بچہ یہ کہ ایکٹیویریس کی اگر ہم بات کریں میٹ فیس ان کا چل رہا ہے اور بہترین طریقے سے سار ستی کا ہے جو نیگٹیو ایمپیکٹ اس کو پوزیٹیو میں کنورڈ کرنے میں جوپیٹر سب سے آگے رہے گا اور جوپیٹر ان کے چوتھے گھر سے ٹانسلیٹ کرنا ہے چوتھے گھر میں آنا پورے ایک سال تک چوتھے گھر میں رہنا آپ کی والدہ کی طبیعت بہترین رہنا آپ کو ریل سٹیٹ ہر لحاظ سے اچھا وقت دکھو گے خوشحالی کا دوڑ دکھو گے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہوئے یوگا جم ایروبیکس یا آپ پھرتی لے رہو گے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہوئے نظر آپ بس یاد رکھے گا آپ کو بھی تھوڑا سا زدی پناہ ہونا یعنی سٹربن ہو جانا زدی ہو جانا کمیونکیشن میں گڑ بڑی کر دینا غصہ بہت سٹ چڑھ کے بولنا بات بات پہ کٹنے کو دھوڑنا کانفرکس آرگیومنٹس کرنا ماباب سے بتمیزی بین باعث سے لڑائی جگڑا دوستوں سے انبن اپنے پولیگز اپنے آفس میں اپنے جونئرز اپنے سینئرز سے جائے وہ بات بات پہ لڑنا جگڑنا شروع کر دینا یا اور بوسز کے ساتھ انبن ہونا یہ معاملات بگاڑے گا ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیا تو بہت اچھا ہونا ہے ایک بھی اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہے بس تھوڑا سا ایسی چیزوں کو اگر کنٹرول کر گئے تو یہی بھی خوشخصمت ترین اور امیر ترین بروج میں شامل ہوگی پیسہ بنے گا پیسے کے خرچے بہت بڑھیں گے یاد رکھیے گا خرچے اخراجات پہ تھوڑا کابو رکھنا پڑے گا کیونکہ ساڑھ ستی بھی چل رہی ہے تو یہاں اخراجات بڑھائے گا اور کلیشز اور آرگیومنٹس یہ سب بہت بڑھائے گا تو کوشش کیجئے گا ان جیسوں کو کنٹرول کر لیا تو یہ ایک سال سونے پہ سواگا ہونے جائے گا یاد رکھیے گا یہاں پہ یہی نہیں ہے بلکہ باروے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا خرچے تو آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے لیکن آپ کے بیرن ملک کے دورے بننا بیرن ملک جا کے اچھا پیسہ بنا پانا بیرن ملک جا کے جوب کاروبار کر پانا ریسیڈنسی کے مسئلے حلو پانا ہر لحاظ سے خوشحال ہوتے ہوئے اگر آپ ویلنگ ہو تو آپ بیرن ملک بھی جاؤ گے اور اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آو گے ایک سال میں بھرپور طریقے سے ترقی کرنا پیسہ جوڑ پانا انویسٹمنٹ کر پانا سورسس آف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا کریئر سے اچھی خبریں سننا خوش قبریاں سننا پروموشنز کی یک بنا ہر لحاظ سے خوشحال ہی آپ کی قدم چھومے گی اور بہترین وقت آپ لوگ دیکھو گے مذہب سے قریب رہنا میڈیٹیشن کرنا یہ بہت ضروری ہو جائے گا کیونکہ ساڑھ ستھی بھی چل رہی ہے تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ جتنے بھی دھئیہ اور ساڑھ ستھی کے شکار ہیں جیسے کہ اسکورپینز ہیں اور اس کے علاوہ کینسیریانز جو دھئیہ کا وقت دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ تین بوروش جو کہ ساڑھ ستھی کا وقت دیکھ رہے ہیں جس میں کیپریکونینز ایکٹویریس اور پائیسیز ہیں ان تینوں کو مذہب سے اور ان پانچوں کو مذہب سے بہت قریب رہنا پڑے گا مذہب سے جوڑے رہنا پڑے گا تب جا کے یہ آگے بڑے آسانی سے بڑھ پائیں گے بہنہ مشکلات اور آزمائشیں اتنا توڑ پھوڑ دیں گے کہ آپ کو آگے بڑھنے کا دل نہیں رہے گا آپ کا ایمان ڈگ مگا جائے گا آپ کو لگے گا کہ شاید دنیا میں میرے لئے کچھ نہیں ہے یا میرے لئے کوئی آسانیہ نہیں ہے مشکلات پر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گے تو ان مذہب کا تڑکہ ہونا ان پانچوں کے لئے بہت ضروری ہو جائے گا آپ کی دولت کے گھر میں جوپیٹر کے جانا آپ کے لئے بڑا مبارک ثابت ہوگا کیونکہ پیسہ بھرپور آئے گا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ معاملات بگاڑے گا اب اگر ہم پائسیس کے حوالے سے پرجہ ہوت کے حوالے سے بات کریں تو ان کے تھرڈ ہاؤس پہ یہ گوچھر یہ ٹرانزیٹ ہوگا جو ان کے بہن بھائیوں کا گھر ہے ان کے شورٹ ڈسنس کے ان کے آن لائن بزنس کے کمپیٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں بیرین امور سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں ٹریڈنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا فری لانسنگ آن لائن ٹریڈنگ ڈیٹا اینٹری یا پھر ورچول اسسسٹنٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں ہر لحاظ سے پانچوں انگل یا گھی میں سرکڑائی میں بہترین منافع کمانا بہترین پیسہ جوڑ پانا اس سے انویسٹمنٹ کرنا آگے پیسے کو مزید بڑھا پانا یہ ممکن رہے گا پائسیس کے لئے جو ماضی میں برا وقت دیکھا ہے ابھی بھی ساڑھ ستی چل رہی ہے اور جو پائسیس مذہب سے دور رہیں گے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر پائیں گے میڈیٹیشن نہیں کریں گے ریگلور پریئرس نہیں کریں گے فلاہی کام نہیں کریں گے اچھے کام نہیں کریں گے دو نمبر کے کام سے کہیں نہ کہیں جوڑے رہیں گے ان کے لئے بڑے پرابلمز ہیں آئندہ ایک سال بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے اور پائسیس بڑا مشکل وقت دیکھیں گے ان کی بات کر رہا ہوں جو مذہب سے دور رہیں گے مذہب سے جڑے رہ ہوگے ایمان کی مضبوطی رکھو گے میڈیٹیشن مگرہ کرو گے بہت اچھا وقت دیکھو گے اپنے کریئر کاروبار سے خوش خبریوں کا سننا ایسا وقت آنا ہے یہ ایک سال کا مئی دوہزار پچیس تک وہ کچھ دیکھو گے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ تڑپ رہے تھے کہ یہ چیزیں میری لائف میں ہو جیسے دوسرے بروچ کو نوازا جا رہا ہے مجھے کیوں اتنا محروم کیا گیا اب وہ وقت آ گیا کہ نوازشات بنے گی اور شنی ہی ہوگا جو آپ کو بہتری نوازشات سے لے کر آئے گا جو ماضی میں آپ کو راہو کی وجہ سے یا کہیں شنی کی وجہ سے ساڑھ ستی کی وجہ سے جو ڈیمیجز آپ کو ملیں اس کو ریپیر موٹ سے جوپیٹر گزارے گا یاد رکھے گا جوپیٹر ریپیر موٹ سے لائے گا اور یہ آپ کا مذہب سے آپ کا تڑکہ لگنا آپ کی لائف میں یہ جوپیٹر کو اور سٹرونگ کرے گا اور یہ اور اچھے طریقے سے جو ڈیمیجز آپ کو ساڑھ ستی کی وجہ سے ملیں اس کو ریپیر موٹ سے لائے گا آپ کو فائننشل گینز دے گا آپ کو ایسی گولڈن اوپرشنٹیز دے گا کہ آگے چل کے اچھا پیسہ بنا پاؤ گے آپ کلیر راستہ دے گا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ میرا فیوچر کیا ہے مجھے کرنا کیا ہے میرے لئے آگے کونٹی چیز اچھی رہے گی ہر چیز کا سوج بوچ کا ہونا آپ کی اقلانی طاقتوں کا بڑھنا آپ کی کونفیڈنس لیول کا بڑھنا آپ کے پیسے کمانے کا سر پر جنون تاری ہونا آپ کا کریٹیو رہنا آپ کا انوویٹیو رہنا ہر لیہاں سے پیسہ کماتے ہوئے تمام پائیسیلز نظر آئیں گے خوشحالی ہے لیکن وہی مذہب سے جوڑے رہنا ہے اور ان پانچ بروج کو خاص طور پر میں بتاؤں گا لاسٹ میں کہ یہ پانچوں بروج یعنی کہ سکورپینز کینسیرینز ایکٹویرینز کیپٹیک آنینز اور پائیسیلز یہ پانچ کو بہت زیادہ ضروری ہے میڈیٹیشن کرنے کی عبادت کرنے کی مذہب پہ پورا اترنے کی ایمان کو مضبوط کرنے کی ریگلر پریئرز کرنے کی فلاحی کام کرنے کی دو نمبر کام چھوڑنے کی نہیں کریں گے تو یہ ساڑ ستی ڈھائیا برباد کر دے گی اور یہ ایک سال بھی بربادی کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ اور پھر کمنٹس میں آپ کا آئے گا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا ہم ویسے ہی پریشان ہیں کرزے میں جکڑے میں بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی بچے بات نہیں مانتے بتمیزیاں کرتے ہر لحاظ کے الچھلوں میں گھرے روگے امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے اگر کو لائک سپسٹرائب اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ